ایک طرف سے کسان کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ایک طرف سے کسان کا ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے ان کے جو ایمپورٹس ہیں کسان کے ان پر جیسٹی لگا رہا ہے ان پر ٹیکس لگا جا رہا ہے تو اس دیش کا جو کروڑوں کسان ہے وہ آتمندان نہیں کرے وہ خودکشی نہیں کرے گا وہ سوسائیڈ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا تو اتنی انسینزیٹیو سرکار دیش کی لوگوں نے ستر سال میں کبھی نہیں دیکھی دوسرا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جس کو ہم ریجنل کمپرہنسیو اکنامک پارٹنیشپ ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے آج بھی اس میں بینککوک میں چرچہ ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف نہیں تھے شروعات ہماری وقت میں ہوئی تھی لیکن شروعات تو جیسٹی کی بھی ہماری وقت میں ہوئی تھی لیکن وہ ڈاکٹر نے پیشنٹ کو آپریشن کی ڈیڑ دی تھی اس بیچ میں ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو گیا تو وہ کمپاؤنڈر نے آپریشن کر دیا یہی جیسٹی کا بھی ہوا تھا وہ ڈاکٹر نے ٹیہ کیا تھا لیکن آلٹی میٹلی تب تک ڈاکٹر ٹرانسفر ہو گیا تو جو کمپاؤنڈر تھا جو می بی ایس بھی نہیں تھا اس نے آپریشن کیا اور جیسٹی کا یہ حال ہو گیا اسی طرح سے اس کا بھی وہی حال ہونے والا ہے یہ سوچا تو جس نے تھا لیکن جس نے سوچا تھا تو اس نے تو کئی چیزیں یہ بھی سوچی تھی کانگریز کے ہمارا جب ہوگا تو ٹریٹ ایگمنٹ فیر اور اکول ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے ہر کنٹری کی انٹرسٹ پروٹیکٹ ہونے چاہیے ہماری کنٹری کی بھی لوگوں انٹرسٹ پروٹیکٹ ہونے چاہیے تھے اور فیز بینر میں ہونا چاہیے تھا سنزیٹیو سیکٹرز جو ہے وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے اگریکلچر پروٹیکٹ ہونا چاہیے ہمارے جو دوسرے فیشریز کے ہیں مہرائن پروٹیکٹس وہ پر پروٹیکٹ ہونے چاہیے ہمارے ملک پروٹیکٹس پروٹیکٹ ہونے چاہیے لیکن اور خاص طور سے جو ہمارے نیبرنگ کانٹری ہے چائنہ جس کے ساتھ ہمارا آر لیڈی ستر بلین ستر سیونٹی تاؤزن بلین کا ابھی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اگر چائنہ ابھی بھی پوری دنیا میں پورے اپنے پروٹیکٹس وہاں ڈمپ کر رہا ہے اور اگر ان کی اس ٹریڈ ایگریمنٹ میں اور چھوٹ مل گئی کئی چیزوں میں تو چائنہ کے تمام پروٹیکٹس یہاں ہندوستان میں آئے گے تو اس سے ہمارے دیش کا کیا ہوگا سیونٹی بلین ہے یہ یو ایس ڈالر ہمارا ڈیفیسٹ چائنہ کے ساتھ سیون زیرو بلین تو اور اگر یہ کنسیشنز ہوں گی تو کیا اس کے بدلے وہ ہم کو ہمارے پروٹیکٹس کو چاہے وہ فارماسٹیکلز ہیں وہ آئی ٹی ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس کو وہاں ایکسس اپنی مارکٹ میں دے گا کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے تو اس طرح کے بہت سارے اشیوز جو ہیں جو ہمارے دیش کو کمزور کریں پہلے بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی گئی ہے پہلے ہمارے جو یونٹس ہیں جو ہماری انڈسٹری ہے وہ بیٹھ گئی ہے جیسٹری کی وجہ سے اور ڈیمونٹائزیشن کی وجہ سے اب یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ اگر ون سائیڈ ہوں اور ہندوستان کے جو کنسرنز ہیں ہمارے دیش کے کسانوں کے یا دوسری لوگ جو اس میں کام کرتے ہیں اگر ان کی جو کنسرنز آن بورڈ نہیں لیے گئے تو اور ہماری اکانومی خراب ہوگی اور ہماری ادیوگ بیٹھ جائے گا اور ہمارا پروڈکشن کم ہو جائے گا اور اس کی قیمت کھریدنے والا کوئی نہیں ہوگا اور بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی جائے گی یہ کچھ اشیوز تھے آج پوری سہمتی ہوگئی کچھ پارٹیاں یا نہیں ہیں لیکن ایک سہمتی ہوگئی ہے کہ چاہے ادیوگ ہو بیابار ہو یا بھی ٹریڈ ہونے والا ہے ایک کانگریس پارٹی کے جمانے میں جب شروع ہوا تھا تو ہم نے بہت ہوتا کیا تھا کھیتی اور کسانی کے اوپر کس طرح کی حالت ہے ایم ایس پی جو ہے وہ چیٹی کی جائسی رہنگ رہی ہے ان امپلائیمنٹ جو ہے وہ دیش میں کبھی کسی جوانے میں ہتنا نہیں ہوا ادیوگ چوپٹ ہے کھیتی چوپٹ ہے لوگ بڑے پیوانے پر نکالے جا رہے ہیں کروڑوں لوگ ایسی حالت دیش کی کبھی نہیں تھی ایک طرح سے آج کے حالات جو ہے وہ پورے دیش کو گول بند ہو کر کے لڑنے کے ہیں آج ویروڈی پکش کے سامنے سب سے بڑی چنوتی ہے کہ ہم اس دیش کو اتنی طرح کی سمجھ چاہوں ہیں تو پارلمنٹ کے بھیتر اور بہار ایک بڑا سنگرام چھڑنا ہے اور اس کی سہمتی آج یہاں بن گئی ہے اور یہ راستہ ہریانہ اور مہاراست نے دکھایا ہے جنتہ آگے ہو گئی ہے اب ہم لوگوں کو بھی تیاری کرنا چاہیے کہ جنتہ جو آگے ہو گئی اس کے پیچھے ہم بھی طاقت لگا میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرکار ہے اس کا ایکنامک مائن نہیں نہیں اس کی آرثک دماغی ایکنامک مائنڈ ہی نہیں اس کا اس کا صرف یعنے کامنال مائنڈ ہے سینٹیمیٹ بھانا اس کے سوا کچھ نہیں کرنا ایسے بھاسڑ کرنا کہ جنتہ میں پھوٹ پڑے جنتہ میں بھکرا ہو اور ان کے چلتے یہ حالت دیش کی ہو گئی اس لیے آج یہ تیہ ہوا ہے کہ ہم پارلیمنٹ جب چلے گی تو والو جی نے یہ سرکا ہم سب لوگ پارلیمنٹ کے بھی تر تو طاقت سے لڑیں گے لیکن پارلیمنٹ اور سڑک ایک ہو جائے یہ پارلیمنٹ جب چلے گی تب تیاری ہم لوگ کریں گے بہت بہت دھنوار جب کھیتی ہر سماج کی بات ہوتی تھی تو لگتا تھا کہ سمسیہ ایک حصے میں ہے آج مدھیم ورگ میں بینک میں پڑے پیسوں کو لے کر کے جو چنتہ ہے میں کئی سارے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں وہ چنتی تھے مجھے دکھ کے ساتھ یہ بھی کہنا پر رہا ہے کہ کہیں ایسا ہی چھن بہت جلد نہ آئے کہ ہم آپ جو بیٹ کر کے موزو کیامرا یہ ساری چیزیں بھی کافور ہو جائیں گی کیونکہ ارثوے بستہ جب لہولوان ہوتی ہے تو کسی بھی چھتر کو نہیں چھوڑتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ہم سارے پولٹیکل پارٹیز آئیں سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر ہم ایک سمانے بھائے کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان سروکاروں پر سرکار کی آلوچنا کرنا ہمارا ادیش مہج نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی پراتمکتہ ہم سرکار چونتے کیوں ہیں ہم سرکار کسی تماشے کے لیے نہیں چونتے ہم چونتے ہیں روزمرہ کی زندگی پر آپ کسانوں کو خوشحالی کر دو آپ یوہوں کو روزگار دو سکھا سواست پرکاپ کرو جہاں یہ شنے ہیں اور شاید یہ چھن ہے کہ ہم سب مل کر کے ان چیزوں پر سرکار کو آگاہ کریں گے